نازد زندگی یہ ہے صاحب سجاد نشین دربارِ عالی محمد یعیدگا شریف آج ہمارے بہمان ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم جناب شیخ صاحب خوش آمدید کیا کہیں گے جناب آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو جناب یہ پروگرام خوبصورتی سے آپ چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو امیشہ یہ پروگرام ایسے چلانے کی توفیق عطا فرمائیں بہت خوبصورت آسکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنوں کو برماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آج خاص طور پر آپ مبارک بات کے مستقی کہیں کہ ہمارے تیروں مرشد کے لاعالم جناب صاحب زیادہ والا شاہن اس محصر پاک میں اس پروگرام میں رہنا تقصہ ہو دیں جناب جی الحمدللہ جی ماشاء اللہ جناب جناب ہمارے تیروں مرشد کا جو مشن ہے تو خوبصورت مشن ہے کہ تمام مخلوق خدا کو اگر جوڑنا ہے تو مدینہ تل منورہ کے ساتھ جوڑنا ہے بہت ہی خوبصورت مشن میکر ہمارے تیروں مرشد دنیا کے کونے کونے میں یہ پریغام پہنچا رہے ہیں آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پریغام پہنچا رہے ہیں جناب جی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی اور جناب کو میرا بہت زیادہ سلام ہے کوئی فرمائیں اگر آپ بات کرنا چاہیں حضرت قبلہ تشریف فرمائیں اگر آپ بات کرنا چاہیں آپ کو جارز کرنا چاہیں سلام علیکمرہ جناب السلام علیکمرہ ورحمت اللہ والیکم السلام خیریت سے جناب کا کرم جناب کی دعائیں جناب بہت خوشی اور یہ پروگرام کو جناب دیکھ کے بہت بھی خوشی ماشاءاللہ اور آپ کو جناب ماشاءاللہ اب رونیک افروض ہیں الحمدللہ ہمارے دنوں کی جنہوں کا چہر اور آنکھوں کی کندر کا پہ ہے جناب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی مثلا خودصورتی سے مدینہ پاک کی محبت لوگوں میں عام کرنے کی ہمیشہ آپ کو تفیقہ تعافیٰ سنائے گا کوئی نات اگر آپ سننا چاہیں اس وقت چکہ پرگرام میں جی جناب جی جناب ہم مدینہ پاک سے اللہ کیوں آگئے یہ جی ناشرین کی میری قبلائش ہے بہت شکریہ خیق صاحب آپ کا اس پرگرام میں شامل ہونے کے لئے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اس میں گرامی بتائیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب خوش آمدد اس پرگرام میں کیا فرمائیں گے بہت شکریہ جناب صاحب سے پہلے تمہیں اپنی طرف سے تمام اہل طریقہ تیر بائیں اور تیر بینوں کی طرف سے جناب صاحب رضا والا شان کی خدمت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیوٹیوی والوں کو بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ ایک ہی چیز کی ضرورت ہے جب سے ہم ایک گاہ شریف کے ساتھ اللہ کریم نے ہمارا تعلق جوڑا وہاں سے یہی پتا چلا کہ جو آپ کا یہ نات کا موضوع ہے کہ نات ہے زندگی حقیقتا جب سے ایدگاہ شریف کے ساتھ تعلق جوڑا ہے یہ پتا چلا ہے کہ واقعی زندگی نات نات پاک ہی زندگی ہے نات پاک کے اس کے ساتھ وہ چیز ملتی ہے انسان کو جو اصل اصل اور اصل اور وہ ایدگاہ شریف کا مشن عمرہ تعالیٰ صاحب زدہ والا شان کو دن بھگنی راج چبنی ترقی عزت عطا فرمائے آمین آمین اور آپ کی اس مشن کو جو آپ بلکل صاحب اس کو چلا رہے ہیں بھی طنع رحمت ہو برکتوں سے مالا مانک فرمائے امین آمین یہ لاوںн کے جیسا عدین کوئی انشاءاللہ بہت شکریہ آپا Hafiz صاحب اس پرگام میں شامل ہونے کے لئے فیصلہ بات سے ہمارے صاحب موجود تھے سب صاحب فرمائشیں تو بہت آئیں گی میں چاہوں گا آپ کی صوابدیت پر بھی ہے آپ جو پڑھنا چاہیں یا ہمارے ناظرین کی فرمائش میں سے کچھ آپ پڑھنا چاہے میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے میں مدینہ پاک کی جانب نہ کیسے کچھوں میں میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے عرش آزوں سے جس کی بڑی شال ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بڑی شال ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بڑی شال ہے جس کی بڑی شال ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے ایک ایسا محلہ مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے مکہ میں عمرہ کہنا تھا وہ کر لیا اور جس کا در اس کا دم بھرنا تھا پر لیا جس کا در اس کا دم بھرنا تھا پر لیا مکہ میں عمرہ کہنا تھا وہ کر لیا جس کا در اس کا دم بھرنا تھا پر لیا اب مدینہ پاک سے دوری گوارہ نہیں اب مدینہ پاک سے دوری گوارہ نہیں کیونکہ عاشقوں کا تو کعب مدینہ پاک میں ہے عاشقوں کا تو کعب مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زلدگی کی بھی پر والا ہو موت کیا زلدگی کی بھی پہر والا ہو کاش سے کر ایک بار مجھ سے کہیں کاش سے کر ایک بار مجھ سے کہیں کاش سے کر ایک بار مجھ سے کہیں کہ آ تیرا جینا مرنا مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شمیم صاحب کراچی سے اسلام علیکم علیکم سلام شمیم بہت سلام کراچی سے جناب 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 کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں کیوٹیو کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح یہ آقا علیہ السلام کی محبت کو دلوں میں بڑھا رہے ہیں دوسرے آج صاحب نے دعوت دی ہے ستی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب زادہ صاحب کو جی جی الحمدللہ یہ تو اور بھی محبت برانے کا ذریعہ ہیں بے شک آپ کو خصوصی طور پر مبارک بات دیتا ہوں کہ جتنا خوبصورت آپ پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ بڑی محبت بڑی نوازش دعائیں ہماری کہ اللہ تعالی آپ کو ترقیتہ فرمائے چینل کو ترقیتہ فرمائے آمین آمین بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آپ کا جناب اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جہاں سناو توصیف ہوتی ہے تو شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اسی طرح کھل جاتے ہیں کہ شاہان زمانہ کا مقام اپنی جگہ ہے شاہان زمانہ غلام اپنی جگہ ہے سرکار دو عالم کا غلام اپنی جگہ ہے چلنے کو تو چلتی ہے نصیم سہری بھی چلنے کو تو چلتی ہے نصیم سہری بھی پر آپ کا انداز خرام اپنی جگہ ہے چلنے کو تو چلتی ہے نصیم سہری بھی چلنے کو تو چلتی ہے نصیم سہری بھی آقا پر آپ کا انداز خرام اپنی جگہ ہے پر آپ کا انداز خرام اپنی جگہ ہے بارگاہ سرور کشور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعت عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں صاحب سجادہ نشین دربار علیہ محمد یا عیدگاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی معزز مہمان بہت حردی لزیز بہت مشفق و مہربان شخصیت حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت صاحب زادہ حسان حسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت عشق رسول ایک ایسا جوہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہر اہل ایمان میں موجود ہونا چاہیے آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے حضرت عشق مصطفیٰ تو ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کی شرط اول ہے کیا بات نماز ایمان کا ایک رکن ہے ایمان والے کا ایک اسلام کا ایک رکن ہے نماز ایک رکن ہے حج ایک رکن ہے جگہ لیکن یہ بندہ جون جون نماز پڑے گا وہ اور کامل مسلمان ہوگا حج کرے گا اور کامل مسلمان ہوگا اور عبادت گزار ہوگا لیکن سب سے اول جو شرط ہے ایمان کی مسلمان ہونے کے لیے ایک ایمان والا ہونے کے لیے سب سے جو اول شرط ہے وہ بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہہ دیا کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مقمل ہے حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرمائے آپ کے پاس سے ایک شخص گزرتا ہے اپنی سواری پر ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا اسم شیف لے کے ارز کرتا ہے اے تعریف کیے گئے اگر میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں تو آپ کا رب مجھے کیا دے گا سرکار نے فرمایا اگر تو میرے پر ایمان لے آئے تو میرا رب تجھے جنت دے گا اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑا نماز روزہ حج یہ تو بہت دور کی بات ہے ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑا ابھی اس نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر بھی نہیں کیا بس وہ اپنی سواری سے اترا اس نے سرکار علیہ السلام کے قدموں کو پکڑا اور ارز کی یا رسول اللہ میری جنت تو مجھے مل گئی یہ اس نے کہا اور اس کی روپہ واس کر گئی سرکار نے صحابہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اگر کسی کو اصل جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو اس سے انکار نہیں ہے نماز ضروری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ نماز نہ پڑتا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت تو کیونکہ لے کے ہی اتباع کی طرف جاتی ہے لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑتا ہو تو وہ بہت گناہگار ہے بہت گناہگار ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اگر کوئی روزہ نہ رکھتا ہو تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان نہیں ہے اگر کوئی حج نہ کرتا ہو تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان نہیں ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے گھر بار سے زیادہ پیار کرتا ہوں سرکار نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے رکھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں سرکار فرما رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں سرکار نے فرمایا اب تمہارا ایمان کیا بات مکمل ہوا ہے تو ایمان کی جو شرط ہے ایمان کا جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مملے سرکار کا دربار لگا ہوا ہے صحابی آزر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا قیامت کی تمہیں بڑی جلدی ہے تم نے کوئی قیامت کی تیاری بھی کر رکھی ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں تیاری کر رکھی ہے میرے پاس کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو کل قیامت کا دن اور آپ کا رب پوچھے کہ لاؤ کیا لائے ہو تو میں اس کے سامنے پیش کروں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں اس دن آپ کے رب کے آگے پیش کروں گے اللہ میں یہ لے کے آئے ہوں لیکن ایک چیز ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے یا رسول اللہ میرا دل آپ کی محبت سے بڑا ہے سرکار نے فرمایا جاؤ یہ تمہارے لئے بہت کافی ہے تو ہر چیز ضروری ہے سب عبادات سب اپنی جگہ ہے لیکن شرط اول جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے نماز نماز تب بنے گی جب رسول اللہ کی خیال میں پڑی جائے ہمارا یہ ایمان ہے کہ نماز نماز تب بنے گی جب رسول اللہ کی محبت میں پڑی جائے گی روزہ روزہ تب بنے گا جب رسول اللہ کی محبت میں رکھا جائے گا کوئی بھی عبادت کوئی بھی چیز اپنی مقمل تب ہوگی کامل تب ہوگی جب اس میں عشق مصطفیٰ شامل ہو کیا کہنے سبحان اللہ ایمان افروز اور اہل ایمان کے قلوب کو جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کرنے والی گفتگو فرما رہے تھے ہمارے آج کی مہمان ناظرین اگرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اگرامی